بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوکر اسلام بات سے ملک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوکر مل رہا ہوں مینہ ملک کا فادر مجھے میں چاہتا تو نہیں تھا کہ میں میڈے پر آؤں ہوں کچھ دوست ایسے تھے کہ جنہوں نے مجبور کر دیا ویڈیو پر آنے کے لئے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں باپ بھی ہوں بیٹی بیٹی کا باپ ہوں تو ہمیشہ باپ اور بھائی وہ ہی سپورٹ کرتے ہیں بیٹیوں کو اور بہنوں کو تو اسد بصیر خرطک صاحب کے حوالے سے میں نے آج دن تک میرے زبان نہیں کھولی اس کے بارے میں جب فیملی ریشنشک ہوتی ہے تو اس میں ایک دوسرے کی فیملی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے بہت کچھ جانتے ہوئے بھی میں خاموشتہ میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اگر اساس آپ کو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر نہیں مارنے سے بلکہ یہ دوسروں کو پتھر نہیں مار رہا یہ تو اپنے آپ کو پتھر مار رہا ہے کہ اپنی بچوں کی ماں کے اوپر کچھڑو سال رہا ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہے اپنی بیٹی کی ماں کے اوپر یہ کچھڑو سال رہا ہے اللہ کے بندے کہ کونس ایسا بندہ ہے جو اپنے بچوں کی ماں کے اوپر الزام لگائے اس کو بلیک میل کرے جو آپ کے بچوں کو پال رہی ہے اتنے اچھے طریقے سے پال رہی ہے کہ جیسے کوئی وزیروں کے بچے ہوں تیری حیثیت یہ ہے کہ تو تو ایک دن کے خرچے کے لیے تجھ مہینہ کماتا رہ تو پورا نہیں کر سکتا کیوں کہ نہ تیرے پاس تعلیم ہے تو پریمری پاس ہے نہ تیرے پاس گھر ہے نہ تیرے پاس گاڑی ہے نہ تیرے پاس بچوں کو ملنے کے لیے پیسے ہیں ایک دفعہ میڈیا والے نے کہا جیس کے بھائی بھی تو امیر ہو سکتے ہیں وہ بھی تو اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں جی اگر اس کے بھائی اور امیر ہیں اور اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کو سپورٹ کریں بچوں کا خرچہ دیں بچوں کو اپنے بھائی کو بچوں سے ملوائیں جو اپنے بھائی کو اپنے بچوں سے ملوانے کے لیے سپورٹ نہیں کر سکتے تو بزنس کے لیے باقی بزنس کے لیے آپ خود ہی خیصلہ کریں کہ وہ کیا سپورٹ کریں گے اس کے بعد میری میڈیا والوں سے گزارش ہے میں بہت نہیں کر سکتا آزاد میڈیا ہے آپ حق اور سچ کی بات کریں کہ اس بندے کی یہ اہمیت نہیں ہے کہ یہ میڈیا پر ہے پریمیری پاس تین چار دفعہ تو اس کو جہاں پنڈی میں بلیس والوں سے میں نے چھڑھویا کہ جو پولیس وال آتا تھا تو آگے سے یہ جو ہے وہ بگ بگ سروکا دیتا تھا وہ روک لیتے تھے مجھے خون ہوتا تھا میں جا کر اس کو چھڑھواتا رہا ہوں یہ اس پہ ہی بھرتی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پریمیری پاس اچھا آپ ان سے سوال کریں کہ جی جنرل آپ اپنی میٹر کی سنت دکھیں کوئی گاڑی آپ کے پاس ہے اس گاڑی کے کاغذ دکھیں اگر آپ کا کوئی گھار ہے تو گھار کے نہ اس کی گاڑی ہے نہ گھار ہے نہ اس کا کوئی کاروبار ہے اگر کاروبار ہے تو آپ اس کو نام پوچھیں اور چیک کریں کہ واقعی اس کو کاروبار ہے اس کے کاؤنٹ چیک کریں اس کے کاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں میں نے تو اخبار میں پڑھا ہے پاکستان روزنامہ پاکستان میں کہ یہ تو امریکہ میں کسی برگر کی دکان کے اوپر برگر شاہ پر یہ ملازمت کرتا ہے شادی سے پہلے بھی یہ کہیں کسی پیٹر اور اوم بغیرہ پر شاید ملازمت کرتا تھا تو اس میں کہ جب بندے کی ذاتی حصیت جیر ہو نہ اس کے پاس تعلیم ہو نہ پیسہ ہو نہ اس کے پاس بچوں کے سے ملنے کے لیے خرچہ نہ ہو تو ہم تو خاموش تھے یہ پہلے بھی اس کو بینہ کو بلیک ویل کرتا رہا ہے آپ مہرپانی کر کے مولانا تاریخ زمیر صاحب اتنے محسس اور نیک نسان ہیں جناب مولانا مختین نعیم صاحب جو ایک مدرسہ چلاتے رہے ہیں اتنے روم اللہ ان کو جوار رحمت میں جلدہ دے اون کے قلیب آپ میڈیا پر چلیں ہیں اس کے بعد آپ میڈیا والا سے میرے گزارش ہے کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے پتہ ہے تو آپ کیوں اس کو اہمیت دیتے ہیں یہ اہمیت کے قابل یہ نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ ایک چیز قوٹ میں چاہ رہی ہے میرے خیال میں اس کو میڈیا پر بھی ڈسکس نہیں کرنا سے یہ جو فیصلہ ہوگا قوٹ کرے گی حق ہوگا ساتھ ہوگا جو حق ساتھ ہوگا کیونکہ پاکستان کے داتیں حق ساتھ کے فیصل کرتے ہیں اس کے بعد میری حکومت سے بھی گزارش ہے کہ جناب عبران خان صاحب ذاتی طور پر اس کو بھی جانتے ہیں ہمیں بھی جانتے ہیں اس کو جانتے ہیں ہماری وجہ سے ہم نے اس کی اس کا تعلق کر گیا جب عبران خان صاحب بکھر میں گئے تھے جناب ایم پی حفیظ اللہ خان نموانی کے فاتح پاکستان سے پہلے ہاتھ میں نے ملیاتا ہے عبران خان صاحب سے اس کے بعد میڈیا والم نے جب عبران خان صاحب پر سوال کیا تو میں نے ہی جواب دیا ان کو میڈیا کو تو یہ آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے ایک شخصی ایک عورت کو بلیک میل کر رہا ہے اس کے اوپر کیچڑ اچھار رہا ہے تو اگر کوئی قانون ہے اس کو حرکت میں آنا چاہیے اور اس کو قانون کی گرس میں آپ پریز اس کو قانون کی گرس میں لائیں بلیک میلیں اور مطلب نجاز الزامات کے اوپر باقی بچوں کا مسئلہ کال بھی ہم نے کہا تھا آج بھی ہم ایگری ہیں یہ بچوں کا خرچہ دیں اور بچوں سے ملے باقی جو اس نے پیسے دینے ہیں جو یہ لیتا رہا ہے کاربار کے نام پر وہ کور جانے اور عدالت جانے باقی یہ میری بیٹے کو اوپر اس نے الزام لگایا کہ جناب آپ بہن کے گھر میں رہتے ہیں دیکھیں ہماری ایک جینٹ فیملی ہے ہمارا جینٹ فیملی سسٹم ہے ہم سب اکٹھے رہتے ہیں باقی جہاں تک میرے بیٹے کا تعلق ہے اللہ کی بیربانی سے وہ وکیل ہے اور اتنا قابل وکیل ہے کہ اس کے استاذ سہبان جناب میں نام دن کے لے لیتا ہوں سپریم کور کے وکیل ہیں جناب نسرت محر صاحب جناب راج حمیز صاحب جناب شیخ حمیز صاحب ان کی یہ الفاظ تھے میں یہ میڈیا پر کہہ رہا ہوں آپ کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں مجھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اتنا ذہین لڑکا ہم نے نہیں دیکھا اللہ کی بیربانی ہے وہ اتنا کماتا ہے خود کماتا ہے کہ وہ ہم میری بیوی اور میں ہم تو کسی کے بہتاج بھی نہیں ہیں وہ بیٹا میں اتنا خوش رکھتا ہے اللہ ایسے بیٹے ہر ایک کو دے ساتھ یہ ہے کہ ایک کی وجہ ہے اس کے دو گھر ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا گھر ہو جانا ہو اثر تجھے کیا تک نہیں پیچھے تو خود ہوئی ایک سڑک پار گھومنے والا بندہ ہے کبھی کسی کے گھر میں رہتا ہے کبھی کسی گھر میں رہتا ہے کہ تو اپنا گھر بھی نہیں ہے تو قرائے گھر میں پھول نہیں کر سکتا ہے تو جہاں تک میری بیٹے کا تعلق ہے ہم اسی کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ ہمارے اکثر جس میں ہمارے خرچیں ہیں خراجات وہ ہی برداشت کرتا ہے اس سے ہرٹ کار میری بیٹیاں بھی سب کے ساتھ ویل سیٹڈ ہیں ایک بیٹی میری ڈاکٹر ہے سی ایم ایج میں بیٹی سیکٹی بھی ہے ایک بیٹی میری بینہ ہے اس کے بعد باقی میری ایک بیٹی ان کا اپنے کا اور بار ہے اس پر میرے داماد کا اچھا ایک بیٹی میری نے ابھی معصد کیا ہے وہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہی ہے تو ماشاءاللہ اللہ کی مربانی ہے ہمارے بھر سالزاد کا اللہ پر شکر ہے کہ میری سارے کے سارے بچے ویل سیٹڈ ہیں اور سب کے سب ذہین ہیں اچھا اس کے بعد میری میڈیا سے یہ گوزارش ہے کہ یہ بندہ اسی اہمیت کے قابل نہیں ہے پریج اس کو اہمیت نہ دیکھنی اچھا اور اس کے بعد کہ حق اور سچ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں نو سپورٹ نہ کریں لیکن حق اور سچ کی بات جو ہے وہ کریں باقی میری اصل صاحب سے یہ گوزارش ہے کہ ہمارے زبان نہ کھل ہوئے ہیں کیونکہ ہم تمہارے میار پر ہم نیچے نہیں کرنا چاہتے کہ جو باتیں تم کر رہے ہو ہم بھی ان باتوں پر آجے تو پلیس اکر کرو اگر تمہارے کوئی کسی اچھے سے مدرب کے ڈاڑ سے چک کرو مجھے تو تم سیکو کیس لگتی ہو بلیک میرا یہ پاکستان میں بلیک میل نہیں چلے گی اور نہ ہی بھین آلہ وارث ہے ہم کھوکا رہے ہیں نہ کسی کو بلیک میل کرتے ہیں نہ کسی بلیک میل ہوتے ہیں باقی یہ ہے کہ ہم چونکہ ہم کانون پر یقین رکھتی ہیں کانون کے اکرانی پر اس لیے عدالت میں کیس ہیں جو فیصلہ عدالت کرے گی تو وہ ہر کوئی قبول ہوگا تو بجائے سے میڈیا پر آ کر اپنے بچوں کی بھیجتی اپنی بھیجتی اچھا ہمارے کوئی کوئی فرم نہیں پڑتا ہمیں سارے دنیا جانتی ہے میڈیا والے جانتے ہیں حکومت جانتی ہے ہمیں تو ہر کوئی جانتا ہے تم اپنی اصلیت کا ذہن کر رہے ہو اگر تم اس طرح سے باہر نہ آتے شہد خاموش رہتے تو کچھ اس ملازمت میں جاتی ہے کچھ بندہ ہم ہی کم کم سن تیری سپورٹ کر لیتے ہیں پہلے بھی سپورٹ کرتے ہیں طلاق کے باوجود طلاق کے بعد دنوں تجھے پیسی دیتی رہی ہے تو دبائی میں ہمارے گھروں میں رہتا رہا ہے ان بچوں کے ساتھ رہتا رہا ہے باقی جس لڑکے کا تم نے کہا ہے وہ عدالت لڑکا جو گئے وہ تیرے بچوں کی نوکری کے لیے ہم نے پاکستان سے بھیجا تھا وہ ہمارے گھر میں گام کرتا تھا اچھا شریف لڑکا تھا چھلکا تھا تو پھر میں نے اس کو وہ یہاں سے دبائی تیرے بچوں کی خدمت کے لیے بھیجا تیری بیٹی کی خدمت کے لیے بھیجا تیری بیٹے کی خدمت کے لیے بھیجا اچھا تو بندے میں وہ بات تو نہیں کرنی چاہیے کوئی شرم ہوتی کرو کچھ ہیا کرو عدالت کو فیس کرو ہم تو عدالت میں ہم بھی نہیں جانا چاہتے تھے تو لائے عدالت میں سب سے بڑی جو ہے جو فیصلے ہوتے ہیں عدالت میں ہوتے ہیں سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کرو بار بار شکریہ